اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسلی امری وحلال اقدتہ من لسانی یفقہ کولی فیفا ورلڈ کپ 2020 اس بار قطر میں کروایا جا رہا ہے جس پر بی بی سی اتنا خوش نظر نہیں آ رہا ہے جب یہ ورلڈ کپ اناؤنس کیا گیا تھا کہ اگلی دفعہ ورلڈ کپ قطر میں ہوگا بی بی سی تب سے ہی خوش نہیں تھا بی بی سی نے اعتراض کیا تھا قطر ہی کیوں اور میپ میں ڈھونڈنے لگے کہ قطر ہے کہاں اور جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرنا شروع کر دی کیا وہ یہ بات بھول گئے کہ قطر میں ہی ان کی سینٹر کمانڈ تھی جس کے تھرو وہ میڈل ایسٹ اور اگوانستان میں اپنی جنگوں کو کنٹرول کر رہے تھے آج وہ قطر کو میپ میں ڈھونڈ رہے ہیں اور اس حوالے سے قطر پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ شاید ان سے یہ ورلڈ کپ کی میزبانی واپس لے لی جائے اور افسوس کی بات ہے پروسی مسلم ممالک بھی ان میں شامل تھے جو پریشر دے رہے تھے اور اس پریشر کے باوجود الحمدللہ قطر نے بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت سے افتتا کیا ورلڈ کپ کا اور بہت ہی پیارے انداز میں حکومتی سطح پر پہلی بار اتنے بڑے ایونٹ پر اسلام کو پروموٹ کیا گیا اسلام کی تبلیغ کی گئی اور دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے تلاوت کا آگاز ایک معذور شخص سے کروایا گیا اور بہت ہی امدہ آیات کا انتخاب کیا گیا جن میں توحید اور مساوات کا خصوصی درست تھا جنہوں نے تو قرآن پاک کی تلاوت کی ان کا نام غانم المفتاح ہے یہ قطر کے مشہور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور یہ ایک آئسکرین کمپنی کے مالک بھی ہیں اور ان کا ساتھ دیا ہالی ووڈ کے ایک مشہور ادھاکار مورگن فری مین نے مورگن فری مین بہت بڑے ادھاکار ہیں اور وہ اسلام سے پہلے ہی بہت متاثر ہیں اور کئی ایک بیان میں انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت پوزٹیف ریمارکس دیا ہیں اللہ ان کو حق قبول کرنے کی توفیق دے آمین اور اس افتتائی تقریب کے بعد کچھ خبریں ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ اور میچ کے شروع ہونے سے پہلے سٹیڈیم میں آنے والے ہر شخص کے لیے ان کی کرسی پر ایک گفت بیک رکھ دیا گیا جس میں اتر مسواک خجور وغیرہ شامل تھے کس قدر خوبصورت آئیڈیا تھا یہ اور وہاں اسلامی کلچر کو پروموٹ کیا گیا مثلا شراب پاپا بندی چھوٹے اور تنگ کپڑے پہننے پر پاپا بندی اور یہ سب کر کے پوری دنیا کے مسلم مالک کو ایک میسج دیا ہے کہ یہ سب آپ بھی کر سکتے ہیں گھبرائے مت اسلام کھل کر پروموٹ کریں حکومتی سطح پر اس سے آپ کا بہت اچھا امپیکٹ جائے گا پاکستان میں کئی بار کرکٹ سیریس ہوئی ہیں کئی بار ایسا کرنا تو پاکستان کے لیے دور کی بات ایسا تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کبھی ہمارے ذہنوں میں ایک چیز فسی ہوئی ہے کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں گے تو شاید گورا ہم سے نراز ہو جائے تو قطر نے یہ بات غلط ثابت کر دی ہے نہیں بلکہ آپ کو اس سے اور عزت ملتی ہے یہ بات قطر نے ثابت کر دی اور موقع کی غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے انٹرنیشنل اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی بلوا لیا اور جو ورلڈ کپ کے میچز کے دوران بیانات دیتے رہیں گے پہلی بار کسی مسلم کنٹری کی طرف سے اتنے بڑے ایونڈز کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی اب ضرورت ہے دوسرے مسلم ممالک بھی جب کبھی ایسا موقع انہیں ملے تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اللہ اس دنیا میں بھی آپ کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی وآخر دعوادہ الحمدللہ رب العالمین